السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلى آلہ واصحابہ المجتبہ اما بعد حدونی ٹیمز کے خصوصی نشریات میں ماہ محرم الحرام یعنی اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشْحُورِ عِندَ اللَّهِ ثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعْتٌ حُرُمٌ کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس آسمان و زمین کی پائدائش کے وقت سے لے کر سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے عزت والے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان چار مہینوں میں عرب جنگ و جدال خون خرابہ نہیں کیا کرتے تھے حد تو یہ ہے کہ باپ کا قاتل بھی اگر مل جائے ان دنوں میں اس سے وہ مظاہم نہیں ہوتے تھے لڑتے جھگرتے نہیں تھے ان کی حرمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی مضبوط فرمائی ہے قرآن مجید میں فرمایا منہا اربعاتن حرم اب وہ چار مہینے ہیں تو وہ چار کون سے ہیں آئیے پہلے ہم یہ جان لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سلاس المتوالیاتن تین مہینے کنٹینیو ہیں پے در پے ہیں جن میں سے وہ کچھ اس طرح ہیں ذل قادہ ذل حجہ اور محرم یہ تین ترتیب سے ہیں اس کے بعد چوتھا مہینہ وَوَاحِدٌ فَضٌ اور ایک مہینہ تنہا ہے یعنی اس سے پہلے کوئی حرمت والا مہینہ نہیں ہے اس کے بعد کوئی حرمت والا نہیں ہے وہ تنہا اس معنی میں اور وہ ماہِ رجب المرجب ہے تو حاضرین محترم ماہِ محرم الحرام کو ایک حدیث شریف میں شہر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اب ان چار مہینوں میں جو کہ اللہ کے پاس حرمت والے ہیں اس میں اسلامی نیا سال کا آغاز ماہِ محرم الحرام سے ہو رہا ہے آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں محرم الحرام کی فضیلت ویسے تو چار مہینوں میں وہ آہی چکی تھی لیکن شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اس مہینے کی شہرت میں اس مہینے کی عظمت میں شہرت میں رفعت میں اور اضافہ ہوا اس بات کو بھی ذہنشین کر لیں کہ ماہِ محرم الحرام شہادت والا مہینہ ہے جس میں اہلِ بیتِ اتھار اور خصوصاً حضر سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی اور اس میں ہمارے لئے درس یہ ہے کہ یہ شہادت کیوں کر ہوئی کیا معارک کیوں مجوہات پیش آئے اور کیسے ثابت قدمی اہلِ بیتِ اتھار نے دنیا کو دکھایا اور عمل ہے ہمارے لئے شہادت امام حسین یقیناً قیامت تک ہمارے لئے یہ شہادت عزمہ ہے اور سب کے لئے نمونہ عمل ہے تو آپ اور ہم نئے سال کی مبارک بادی اور خوشی کا اظہار کچھ اس طریقے سے کریں کہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے سابق کے کیے ہوئے غلطیوں کو نہ دہراتے ہوئے نئے عمل اور نئے کام کی طرف ثابت خدمی کے ساتھ آگے بڑھیں تو اس طریقے سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی اور خود کو بھی سمجھ میں آئے گی اور اسلام اپنے ماننے والوں کو کہیں بے راہ روی سے نہیں چھوڑا ہے کہیں بے راہ نہیں چھوڑا ہے ہر جگہ ان کی رہنمائی فرمائی ہے چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہو تو مہینوں کی عظمت بھی اپنی جگہ مسلم ہے اور اسلام کے ماننے والے ان عظمتوں کو حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ماہ محرم الحرام کے دو روزے یا ایک روزہ اس میں عموماً لوگ کنفیوجن کا شکار ہیں تو اس میں دیکھئے حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں کی یہودیوں کو دیکھا جو دس محرم الحرام کو احتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تم اس خدر احتمام سے یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن نجات عطا فرمائی تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم احتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احقو موسیٰ منکم کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے اعتبار سے تم سے زیادہ حق دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آئندہ تم بھی روزہ رکھو اور ان کی مخالفت کیا کرو یعنی یہ صرف دس کو روزہ رکھتے ہیں تم نو کو یا گیارہ کو ملا کر یہ دو روزے رکھو کیونکہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزے اہمیت کے حامل تھے تو وہ ماہم آشورہ کا روزہ رمضان کی فرضیت کے بعد یہ سب روزے نوافل کے درجے میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام نہایت اہم ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علا خیری خلقی کا وآلہی وصحابتہی اجمعین والحمدللہ رب العالمین